جب یہودوں کی فکر پہلے ہمارے سامنے آگئی اللہ نے کہا منذر لذی یقرض اللہ قردر حسنہ کون ہے جو اللہ کو قرض ہے جو اللہ نے کہا دیکھو اللہ ہمارے پیسوں کا محتاج اللہ فقیر ہے تو جب اللہ کے بارے میں یہ بات ہو گئی ہے تو یہ بات اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں بھی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام ہمارے پیسوں کا محتاج ہے امام کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی امام کو کیا زورت ہے کہ امام کو محتاج ہے ہمارا اچھا اس میں وہ لوگ ایک پلس پوائنٹ پر ایٹ کر دیتے ہیں کہ ہم تو امام کو بہت بڑا سمجھتے ہیں بہت بڑا مالدار سمجھتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ امام اگر چاہے تو چشم زیادن سے پہلے پلک جبکنے سے پہلے کسی بھی شائع کو سونے میں تبدیل کر دے پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دے ہمارے پاس معجزات کی اکراریخ ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کسی بھی قسم کا لیکن اگر کوئی یہ سوچ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مقام امام سے واقف نہیں ہے اس کو امام کی معرفت نہیں ہے یہ جمعہ میرے نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ چاہے آپ نے اتنا بڑا جملہ کہتی میرا جملہ نہیں قطع نہیں ہے یہ خود معصوم سلام اللہ علیہ کا جملہ ہے روایت میں پڑھ دیتا ہوں کتاب اصول کافی باب و صلات الامام کی پہلی جو ہے روایت یہ صلات الامام علیہ السلام پہلی روایت ہے قول ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعف علیہ السلام دخنے یہ فرمایا سلام اللہ علیہ من زعم ان الامام يحتاج الى ما فی اید الناس فہوا کافر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے یہ عقیدہ بنائے بیٹھا ہے کہ امام محتاج اس مالکہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیں مولا فرماتے ہیں فہوا کافر وہ کافر ہے علامہ مجلسی رحمت اللہ اللہ علیہ نے اس کافروں کے دو احتمالات بیان کی ہیں ایک معنی کافروں کافروں کا لغوی معنی انکار کرنے والا اللہ مجلسی نے لکھا چونکہ اس کو مقام امام کا معلوم ہی نہیں ہے امام کے فضائل سے واقف نہیں ہے تو کافروں سے مراد ہے مقام فضل امام کا منکر ہے یہ ایک معنی ہے اور دوسرا معنی چونکہ اس نے امام کا مذاق اڑایا ہے امام کی توہین کی ہے نعوذ باللہ تو یہ واقعاً کافر ہی کی حکم ہے کیونکہ امام کی توہین کرنے والا نجس ہے کافر ہے تو دونوں احتمال اللہ مجلسی نے دیئے کہ ایسی بات کرنے والا سب سے پہلے یہ فکر جو ہے اس فکر کو رائج کرنے والا اس کا حکم یہ ہے نمبر ایک یا تو آپ کم سے کم یہ کہیں گے کہ یہ اس کو امام کا پتہ نہیں امام ہوتی کیا چیز ہے امام کی ہستی کیا ہے امام کا مقام کیا امام کا تقدس کیا ہے سلام اللہ علیہ امام کو درک کرنا ہر بشر کے لئے ممکن نہیں ہے اور یہ بالکل اور زیادہ پستی میں گر گیا اور زیادہ اس نے گھٹیا جملہ استعمال کیا اپنی جو ہے گندی زبان سے امام کیلئے کہ نعوذ باللہ امام کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کے بعد مولانا جملہ کا یہ جملہ جواب ہے اس سوال کا جو سوال کیا گیا انما الناس يحتاجون ان یقبل منہم الامام لوگوں کو ضرورت ہے کہ امام ان کا پیسہ قبول کر لیں ان کے مال کو پاک کر دیں قال اللہ عز وجل فرعا مولانا قرآن کی آیت پڑھی کہا یہ قرآن میں موجود ہے تم لوگ نہیں پڑھتے قرآن خود من اموالہم صداقتا اے رسول ان کے اموال سے جو صداقہ ہے اب یہاں بھی قرض کا ایک مزدع صداقہ ہے اسے لے لو تطہرہم وتزکیہم بہا یہ صداقہ جب تم ان سے لوگ اے رسول فضل تمہارا ہے عدمت تمہاری ہے کہ تم نے انہیں پاک کر دیا یہ لوگ مال دے کے تمہیں پاک ہو گئے یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جو ہے کتنا فضل مجھے مل گئے اس رسول کی بطورت اس امام صلی اللہ علیہ کی بطورت ہم لوگیں چیزوں سے ناواقف ہیں فلیزہ یہ بات کرنا یہ بات حقیقت میں گم رہی ہے یہ بات کرنا کہ نعوذ باللہ امام جو ہے محتاج ہے اس کا مطلب مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ دنیا کا نظام کیسا چل رہا ہے امام اگر چاہے تو پلد جھپکنے سے پہلے کائنات کے سارے خزانے اس کے اختیار میں خزائن اللہ کا مالک ہے وہ کسی بھی چیز میں تصرف جسے کہا جاتا ہے لمحة و فی لحظة اس کے لئے ممکن ایک لمحے کے اندر ایک لحظے کے اندر وہ تصرف کر سکتا ہے اسے ہمارے مالک کے زورت نہیں ہے ایک مثال دیکھیں بات کو جواب کو مکمل کروں گا بی بی شتیتہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے جو لوگ جاتے ہیں مشہد مقدس کی زیارات کو تو کاروان سالات سے کہیں جب ہمیں نشاپور قدمگاہ مدارزہ کی زیارت پر لے جائے جائے تو وہاں بی بی شتیتہ کی ذریع موجود ہے مقبارہ موجود ہے بدنے حقیر کو بھی شرف ملا تھا ایک دو سال پہلے میں گیا تھا تو خاص بی بی شتیتہ کی زیارت کے حوالے سے گیا تھا وہاں ان کی ایک کتاب بی بی شتیتہ ہی کے نام سے ملتی ہے اس میں ساری روایتیں موجود ہیں لیکن وہ فارسی میں کاش کہ اس کا کوئی اردو میں ترجمہ کر آکے وہاں پر اس کو رکھے تو بی بی شتیتہ ایک مقدس عورت ایک پاکیزہ عورت اپنے حضاب کا خیال رکھنے والی عورت اپنے نماز روزے کا خیال رکھنے والی عورت اور اس نے صلیت الامام کے لیے اپنے علاقے سے جب لوگ جا رہے تھے اموال کو لے کر اس نے ایک ریل دھاگے کی ریل اور ایک سے دو در اس وقت میرے ذہن میں دھاگے کی ریل اور ایک سے دو در ادھر سے کسی سیٹھ نے جی نشاپور نشاپور اس وقت مرکز علم ہوا کرتا تھا خوراستان ایک بہت بڑا منطقہ تھا اس میں ایک مرکز علم ایک گہوار علم نشاپور کو کہایا تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام گئے تھے خوراستان کی طرف تو روایات میں ہے کہ سات سو محدثین یہ پتہ ہے کتنے بعض ان لوگوں نے ہزار لکھے بعض ان سات سو لکھے وہ قلب لے کے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کی احادیث کو لکھیں ایسا معدن علم ایسا گہوارا ہے علم تھا نشاپور وہاں سے بڑے بڑے سیٹھ بڑے بڑے مالدار لوگ کوئی چار سو درہم کوئی چار سو دینا اور آخر ہی لوگ پیسے بجوار ہیں امام نے سارے پیسے جو ہے ایک طرف کر یہ کہا کہ وہ دھاگے کی ریل دو مجھے وہ دو درہم دو یہ مال جو ہے نا یہ اس میں حرام مخروط ہے یہ پتہ نہیں سوٹ کا مال ہے سب میں امام نے بتایا یہ مشکلات ہیں یہ میں قبول نہیں کر رہا رد کر دی امام نے امام کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی جیب میں وہ پیسہ رہے جس پر نظر سلام اللہ علیہ امام کی ہو جس پر عنایت مولا کی ہو تاکہ ایک روپے بھی اگر جیب میں امام کی اگر نظر والا اس پر برکت آ دے گی اور اگر منظور نظر مولا نہیں ہے امام زمانہ صلوات اللہ و سلام علیہ کی نظر اس پیسے پر نہیں ہے و بیم نہیں روز قلورہ ساری کائنات کو رزق جو ہے امام کی صدقے میں ملتا ہے اگر مولا نظر نہیں کر رہے یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے میں نے لوگوں کو یہ جملے کہتے ہوئے سنا کہ قبلہ لاکھ روپے کم آتے لیکن برکت نہیں ہے کہا جاتا ہے پتہ نہیں ہے کیوں انسان اپنے عمال کی طرف توجہ کرے خمص نکال رہے ہیں اگر کسی پر زکاة واجب ہے کھیتی باڑی کرتا وہ زکاة کو ادا کر رہا ہے لوگ جو مستحق لوگ ہیں فقراء الشیعاء جو ہیں ان کا میں خیال لگتا ہوں کبھی میں نے سوچا ہے اگر نہیں سوچا تو آج سوچی یہ بھی سیلت الامام ہے آج کے دور میں دور غیبت میں فلیزہ اس کو انسان انجام دے اور یہ فکر کافرانہ فکر ہے ملہدانہ فکر ہے اس سوچ کو پر زین سے نکال دے بلکہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دیکھیں خُض من اموالن صدقتن تو تحرہم و تزکیہم بہا صدقہ دوں گا تو میں پاک ہو جاؤں گا صدقہ مجھے پاک کرے گا نہ کہ امام کو